اسلام علیکم in this video you are going to learn javascript do manipulation جی دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے کس طرح سے ہم javascript do manipulation کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم صرف javascript کو use کرتے ہوئے کس طرح سے new tags بنا سکتے ہیں انہیں delete کر سکتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی text add کروا سکتے ہیں وہ سارے ہم functionality دیکھیں گے اور اس میں اور بھی بہت زیادہ variation جو ہم انشاءاللہ اپنے جو lecture اس میں cover up کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہ ایک html کا تھوڑا سا code لکھا ہے یہ ایک ڈیو ایڈی کو میں نے class دی ہے main id بھی دے دی main اس کے بعد heading اس کو id دی title اور p ui اس کو id دی دی hint اور نیچے میں نے button لگایا type اس کی button on click اس کا ابھی خالی ہے تو ہم سارا جو function ہے وہ اس html code پر بیس کریں گے یاب code آپ خود یہاں سے لکھ بھی سکتے ہو اور یاب javascript کی file جو ہے ہمارے پاس بالکل خالی ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے ایک کرنا ہے element کریے element create کرنے کے لئے سب سے پہلے میں ایک parent element کو store کراؤں گا parent sub کا body کا رکھیں گے اسے میں یہاں پہ کہوں گا constant یا صرف body کہہ لیں یا آپ یہاں پہ constant لکھیں اسے ایک variable میں store کریں body اور اس میں لکھیں document dot body اب یہ جو body tag ہے یہ والا یہ والا جو body tag ہے اب اس نے اس کو select کر لیا اب اس کے اندر جتنے بھی میں element کو store کروانا چاہوں اس parent کی بھی اس پہ مکروا سکتا ہوں اس کے علاوہ ہم ایک div کو دوسری div کا بھی parent بنا سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں جو body کی ضرور ہے تو ہم صرف body کو لکھیں گے اور اس کے بعد نیچے میں variable دوں گا اسے میں نام دوں گا new div اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے document word لازمی لگانا ہے اس کے بعد create element ھٹی ایمیل میں جو tags ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں elements تو سمپل سا وارڈ ہے کہ document create element مطلب ایک tag create کر دو بریکٹس ڈال کے اور کونسا tag اس کے بعد یہ ڈبل کولن لگانے اس کے اندر اس tag کا نام لکھنا ہے کہ یہاں پہ ایک div کا tag add کر دو اب بالکل سمپل سی بات ہے کہ ایک کونسٹنٹ بوڈی ہم نے کریٹ کی اس کے بعد ایک ڈیوی لی اس کے اندر اس کے اندر ہم نے کیا لکھا کہ ڈاکومنٹ ڈاکریٹ ایلیمنٹ اس اس ایلیمنٹ کو کرو جس کا نام ہو ڈیو تو یہ ایک ڈیوو کا ایلیمنٹ کریٹ ہو گیا اب اسے ہم نے بوڈی میں کال کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی پیرینٹ وریابل لکھیں گے پیرینٹس کے بیو بوڈی کو ہم کر رہے ہیں اور اس کے اول دکھیں گے append جب بھی کسی element کو ہم نے پیج میں insert کروانا ہے تو اس کے لیے ہم لکھیں گے append اور اس میں جو variable جس میں ہم نے new element کو store کروایا اس کو ہم یہاں بھی call کر دیں گے جیسے میں اسے جا کر کے save کروں گا تو اسے میں open کرتا ہوں اس کے source code کو تو یہ دیکھو یہاں پہ اس نے ایک new div add کر دی اگر میں یہاں پہ آپ کو h1 add کر کے دکھاؤں تو یہ اس میں اس نے h1 بھی add کر دیا اب اس کو ہم check instance کر سکتے ہیں اسے ہم check instance کر سکتے ہیں کہ اسے ہم ایسے h1 رہنے دیتا بھی مسئلہ نہیں اگر ہم یہاں اسے div کر دوں div کر دیا اور اس میں ہم کچھ text جو ہیں وہ print کرواتے ہیں میں یہاں بھی لکھتا ہوں new div اور اس کے بعد dot inner html اور یہاں ہمیں لکھتا ہوں h1 کا tag لگاتا ہوں اور اس میں لکھتا ہوں ہیلو آئی ایم نیو اور h1 کے tag کو مقارب دیتا ہوں کلوز ہمیں اسے save گیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کہہ دیا ہیلو آئی ایم نیو اس طرح سے آپ javascript کی مدد سے ایک simple جو آپ live کو insert کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ directly جو ہے h1 کو store کروا سکتے ہو یہاں پر جو بھی html کے tags ہیں آپ اس طرح سے انہیں create کر سکتے ہو اور یہاں سے اس کے اندر آپ tags لکھ سکتے ہو اب یہ تھا ہمارے پاس ایک method ابھی میں اس کے کار دیتا ہوں comment اور اسے کار دیا save اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک function لگائیں گے اور function میں میں کروں گا insert function کو نام دوں گا insert element اور اسے میں اب اس کے اندر میں code کیا لکھوں گا simple ایک variable ہوں گا اسے میں نام دوں گا new div یعنی میں new div create کروں گا اور اس میں لکھوں گا document dot create element create element اور element کا نام اور اس کے اندر میں ایک اور ویلی اپل دوں گا where اور new content اب اس کے اندر میں کیا لوں گا document dot create text node اب create text node کا مطلب کیا ہے کہ اس میں text add کرو ان text text کو create کرو اور اس میں لکھوں گا ہائے آئی ایم بابر یہ میں نے کر دیا بابر کے ڈبا لار نہیں سنگل لار بس یہ matter نہیں کرتا آپ کو اپی ٹیک سائر کر سکتا اب میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں اب میں یہاں پہ body کو parent نہیں کر رہا اب میں اس جو div ہے اس کو parent کر رہا ہوں اس میں کیا لکھ رہا ہوں کہ جو new div ہے اور اس کے اندر کیا کرو append child کر دو append child اس کا child element کس کو بنا دو اس کو new content کو اب یہ جو content ہوگا وہ اس div کے اندر آ جائے گا new element کیوں ہے وہ اس div میں store ہے تو یہاں پہ div append child اس کا مطلب ہے کہ append مطلب اس کو create کر دو child اس کے child element میں مطلب جو div لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہائی آئی ایم بہبار یہ والا جو text ہے وہ اس کے اندر include کر دو اب یہ اس نے کر دیا اب ابھی ہمارے پاس اس نے کوئی output نہیں دینی اگر میں یہاں پہ اس کو function کو بائر بھی لکھلو نا اس سے یہاں پہ ابھی ہمارے پاس اس کے output نہیں آ رہی ہم نے اس کو لگا نا button پر یہاں button پہ ہم لگا دیتے ہیں اس سے اب صرف کہ ابھی ہمارے پاس کوئی output نہیں آگی کیونکہ ہم نے اس کے نیچے ہم نے اس کو تو define کر دیا new div کو اور اس کے اندر ہم نے یہ new content کو بھی اس کا append child بنا دیا لیکن actual میں ہم نے اس کو نہیں call کیا body کے اندر اس کے لیے میں یہاں پہ کروں گا یہاں پہ لکھوں گا body dot append child اور اس کے اندر میں لکھوں گا new div اب new div کو میں یہاں پہ کرتا ہوں اور اب save کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اب میں کر رہا ہوں نا inside 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 یہ دیکھیں نیچے اس نے جتنی دفعہ میں کلک کر رہا ہوں وہ جو ہمارا create text node کے اندر text لکھا وہ ہمارا اتنی دفعہ یہ print out کروا رہا ہے یہ دیکھو جتنی دفعہ میں لکھ رہا ہوں اتنی دفعہ یہ نیچے ہمارا print out ہو رہا ہے یہ دیکھیں page کے اندر بھی اور page کے یعنی اس کے source code ہے اس میں بھی اور page کی اوپر بھی تو میں اس میں اب کیا کروں گا کہ میں اس کو جو previous مارا body tag ہے اس کے ساتھ میں اسے کروں گا اس میں id سے کرواؤں گا تو میں یہاں بھی لکھتا ہوں variable اور جو current div ہے اس کو current div current div کیا ہے یہ والی یہ current div کے اندر کیا class اس کی main لگی اور id لگی ہوئے main اب میں اس کو کیا کروں گا dur کھنگا dot اوپمنٹ ڈوٹ 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 ڈ sat by ڈ اور ڈس کے چاہے main مین ایڈ کو کو نہیں یہاں سے پر ہر سی ڈوٹ کیا یہ اور یہاں بھی میں اب اب ہمارے پاس جو previous ایسے وہ بھی store ہوگی اور اس کے جو ہماری ارڈ Th&ڈ Formage اس کے اندر ہم نے new content کisia مع کر دیا اب میں یہاں پر اس کو pralex contact ہوں بوڈی ڈاوڈ پینڈ چائلڈ اور نیو ڈیو ہوا کرانٹری ٹی اب اسے میں سیو کر کے کرتا ہوں اب بھی دیکھیں مل پس جو نیو ڈیو ہے اور کرانٹری اس کے اندر یہ مل پس ٹیکسٹ ایڈ کروا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے نیچے بلکل ہمارا پس ٹیکسٹ ہے اس کے اندر آ رہا ہے لیکن اس میں ہم نے ایک ویریشن کیا لگا سکتے ہیں ہم اس میں لگا سکتے ہیں کہ ہمارا اس کے بھی فور ہو میں اسے کہا تو insert بی فور کس کی ہو اس ڈیو کے اب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ اس کے اوپر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا یعنی فیدہ اگر ہم اس جو کرنٹ ڈیو ہے اس کو گیٹ کر لیں اور اس کے بعد insert element اس میں لگا دیں inside بی فور اس کے بی فور ہو تو اب اس کے پہلے یہ سارا کونٹینٹ جو ہے ایڈ کروا رہا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو create کر سکتے ہیں اب اس کو کومنٹ اوٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے کیا کومنٹ اوٹ اور یہ فنکشن جو ہے اس کا نام کا پی کار لیتا ہوں کیونکہ یہ ہم نے بار بار یوز کرنا ہے فنکشن اس کا سورس کو ڈاپ کو میں دے دوں گا اس کو کوپی کیا اور یہاں میں نیچے لکھتا ہوں اور سیو کیا اب یہ ہمارے پاس اوٹ پٹ اس کی سیم آگی جس طرح تھی اب اس میں کرتا ہوں اس میں ہمیں لکھ رہا ہوں وار ویریابل کونٹینٹ اور اس میں لکھتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی دور میں میں جو آئی ڈی اس کو ترگٹ کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو انہر ایچ ٹی ایم ملے ڈاٹ انہر ایچ ٹی ایم ملے اب میں کیا چیز کال کال کر رہا ہوں کہ انہر ایلیمنٹ جو ہے اس یہ فنکشن میں نے پرو فارم کر رہا ہے واریابلی کونٹینٹ کونٹینٹ واریابل کمین کیا کہ document ڈاکومنٹ ڈاٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی مین ڈاٹ انہر ایچ ٹی ای ایل اس جو آئی ڈی ہے اس کے اندر جتنی بھی یہ ایچ ٹی ایم مل کی کوڈنگ ہوگی اس کو گیٹ کرو اب اس کے اندر اس نے سارا کوڈ جو ہے وہ سٹور کر لیا ہے اب میں یہاں بھی لکھتا ہوں alert اور alert میں اس میں اس واریابل کو define کر دیتا ہوں اور اسے اب میں جیسے انسائٹ پر کلک کروں گا تو output میں ہمارے پاس ایچ ٹی ایم مل کا کوڈ آ جائے گا جو اس ڈیو کے اندر ہوگا اگر اس ڈیو کے اندر میں زیادہ کوڈ لکھوں گا مثال کو یہ پی کا ٹیگ ہے اسے میں زیادہ دفعہ duplicate کروا دیتا ہوں اور اب save کر کے جیسے ہی میں اس کو inside ڈیو اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھ اس کے اوپر اس میں سارا جو content ہے وہ ہمارے پاس show کروا دیا ہے یہ function کا نام یعنی وہ ہی ہے باقی اس میں جو functionality وہ different ہے جب آپ کو اس کا source code ملے گا آپ خود سے practice کرو گے تو آپ کو زیادہ سمجھا جائے گی اب ہمارے پاس سمپل سا آگے جس طرح سے ہمارے پاس سا اب اس یہ ایک مارے پاس یہ ہو گیا اب ہم اس کے کیا کرتے ہیں کہ ہم new content add کرا دیتے ہیں اب یہ alert جو ہے اس کو ہم ایسے رہنے دیتے ہیں بلکہ اس function کو پوری ہم یہاں پہ hide کر دیتے ہیں comment کر دیتے ہیں اور اور اس شیفن کیا کا نام جو ہے بھائی جہاں سے ہم لے لیتے ہیں اور اس کھندرہ اب میں اسے کیا کرتا ہوں کہ same variable لیتا ہوں content اور اس کے بعد document dot get element by id اور اس میں میں کہ جو میں ہماری ڈی ہے میں ڈیو کی اس کو ہم نے اس میں store کروا دیا اب اس میں میں content جو ہے اس کے اندر میں inner html define کر رہا ہوں اس کے اندر html لے کے put کر دو اور جس طرح سے plain html کو code رکھتے ہیں اس طرح سے میں لکھ رہا ہوں h3 کا tag میں ڈال کے اور اس میں لکھ دیتا ہوں hello everyone اور اسے میں یہاں پہ save کرتا ہوں اور اب اس کو میں یہاں پہ click out کرتا ہوں تو یہ دیکھا آ رہا ہے hello everyone جو ہم نے اس function کے اندر content لکھا کے اس content document.get element by id جو ہے اس کو get کرو اس نے main div کو get کر لیا اب اب ہم نے کیا کہا content inner html مطلب اس جو main div ہے اس کے اندر یہ والا html کا code add کر دو اور اس کا ہم h3 کو close نہیں کیا اس کے اندر یہ ہے code وہ insight کر دو تو جیسے میں insight element پہ click کرتا ہوں تو hello everyone جو ہے وہ ہمارے پاس code آ رہا ہے صرف اس والا code change ہو رہا ہے جو اس div کے اندر ہے جو اس div کے pair والا code ہوگا وہ change نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے inner html مطلب اس سارے code کو target کر کے اس کے ساتھ اس code کو replace کی ہے اب button جو ہے وہ same page پہ لیکن button مرپس آ رہا ہے صرف اور صرف اس div کا content جو ہے وہ ہمارے پاس غائب ہو رہا ہے اور اب میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں comment out تو اس میں اب ہمارے پاس ایک اور آئے گیا ہم اس میں جو main device کے ساتھ اور طریقے سے کھیل سکتے ہیں اس میں میں ایک اور function یہیں بھی لکھوں گا بلکہ اسی function کو ہم لکھ لکھتے ہیں نام ہمیں main functionality سیکھنے نام سے کیا غرض وہ کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے اب اس میں variable اور main div اب یہاں پہ document اب main جو div ہے اس کو دوبارہ سے پھر target کر رہا ہوں get element by id main div یہ والی جس کے اندر یہ content ہمارے پاس ہو رہا ہے نا یہ والی اس کو اور اس میں ہمیں لکھتا ہوں main اب ہم نے اس میں جو main div ہے اس کو ہم نے store کروا دیا اب یہاں میں لکھوں گا main div dot insert یہ adjacent html اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم html add کروا رہے ہیں اس کو adjustment کے ذریعے add کروا اب وہ adjustment کس طرح سے ہوگی وہ ہمیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب یہاں پہ double column لیے اور اس میں کہہ رہا ہوں before begin کہ جہاں سے وہ start اور یہ اس میں اور کاما اور یہاں پہ h2 یہاں میں h2 کا ٹریک اس میں لکھ رہا ہوں اس میں یہاں ہم نے content content add کروا رہا ہے نا اس سے میں کر دیتا ہوں یہاں پہ flows اور یہ والا before begin کو یہاں سے copy کرتا ہوں اس کے اندر میں add کر دیتا ہوں اب save کر کے جیسے insert element پہ click کروں گا یہ دیکھیں اس کے اوپر اس نے add کا دیا before begin کے start ہونے سے پہلے اب میں کیا کرتا ہوں یہ جو ہماری main ڈیو ہے نا اس کو background color رکھا لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس صحیح طرح سے اس کا knowledge ہو جائے میں dot main لکھتا ہوں اور اس کو background color ہے وہ دیتا ہوں اور کیا یہ light blue دیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس آگے اب insert element اب اس کا اپنے جو جاوز کا code ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے before begin اس کا مطلب ہے جہاں سے یہ div start ہوتی ہے اس سے پہلے اب جہاں سے جیسٹارٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے اس نے یہ add کروا دیا اب اسی کو مقارنہ duplicate اب دوسرے میں before جو ہے begin کی جگہ میں اسے کر دیتا ہوں after begin کہ جہاں سے جب start ہو اس کے بعد after begin اور اسی code کو یہاں سے copy کرتا ہوں text کو اور یہاں پہ add کروا دیتے ہیں save کیا اور insert element کے جائے click کیا اب جس کو میں نے کیا after begin جہاں سے div start ہو رہی ہے اس کے بعد سے اس text کو add کروا گا جس کو میں نے کہا ہے before begin جہاں سے div start ہونی ہے جہاں سے div start ہونی ہے اس سے بھی پہلے مطلب اس div سے باہر اس نے اس content کو upload کر دیا اس کو show off کروا دیا اور پھر میں اس کو ایک دفعہ duplicate کرتا ہوں اب اس میں ہم جائے before end before end اور اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں بھی لکھتا ہوں اب اس کو میں کرتا ہوں insert اور یہ دیکھا ہے before end مطلب جہاں سے div close ہونا ہے اس سے اوپر تھوڑا سا اور اب اس کے جو ایک اور پر میں پاس آئے گا before end اور اب اس کا after end کہ جہاں سے div نے ختم ہونا اس کے بعد یہ ایڈ ہو جائے اب میں اس کو click کرتا ہوں تو اس میں after کو بھی یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہاں بھی لکھتے ہیں اور یہ after after میں بھی spelling مستے ہو کو after end یہ آگا ہے اب اب یہ دیکھیں جس کو میں نے before begin کیا وہ اس div سے start ہونے سے پہلے جس کو after after end کیا وہ اس div کو close ہونے کے بعد باقی دونے جو اس کے اندر آ رہے ہیں ایک آ رہا ہے after begin اور before end اس طرح سے ہم html جو code ہے وہ adjustment کے ذریعے add کروا سکتے ہیں اس کو بعد مارے پاس آتا ہے کہ ہم نے elements کو remove کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے میں سارے کومنٹ کو کرتا ہوں سارے code کو کومنٹ اوٹ کر دیتا ہوں اور اس کے نیچے آتا ہوں اور اس ایک میں variable دیتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں parent element اور اس میں لکھتا ہوں document dot get element by id اور id main جو main div ہے اس کو میں یہاں پر select کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک اور div لیتا ہوں اور اس کو میں child element کو select کرتا ہوں child element اور اس میں میں یہ hint والی جو ڈیا ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں پر لگا جاتا ہوں اب یہ جو child element ہے اس کے اندر ہمارے پاس hint والی بانتا ہے جو پی کا ٹیگ ہے یہ this is simple پہرہ یہ include ہے اور جب میں main کیا main میں یہ سارا content ہمارے پاس آ رہا ہے تو میں اب اس میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں اس میں اس میں سے ایک کو میں remove کرتا ہوں parent element کو ایک دفعہ remove کروانا چاہتا ہوں تو اس کے میں یہاں پہ parent element لکھوں گا dot remove اور curly brackets sorry چھوٹی brackets اور اسے کروں گا save یہ اس پوری جو ہماری ڈیو ہے اس کو غیب کر دے گا اگر میں اس کو ہمیں صرف یہ پی کا ٹیگ ہے وہ hide کروانا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کروں گا اور یہ اس نے پی کا جو ٹیگ ہے کہ وہ ہمارے پاس hide کر دیا اسے ہم چاہے کہ کسی button click پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر کسی button اسی کو ہم یہاں سے کریں cut اور اس کی جوہاں یہ ہے اس اسے on click پہ paste کر دیں اب save کیا اور ادھر بھی ہم نے save کیا اب جیسے inside پہ click کروں گا inside element پہ یہ اس نے remove کر دیا اس طرح سے ہم ہم html کا code جو ہے اس کو remove کر سکتے ہیں اسے ہم یعنی یہاں بھی shopping card button لگا کے product ای ڈیشن کر کے تو جس طرح سے ایک product کو delete کیا جاتا ہے remove کیا جاتا ہے card سے اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب ہم shopping card بنائیں گے جاوا سکت میں تو اس میں آپ کو ہم in depth سکھیں گے اس کے بعد ہم ایک اور element جو ہیں ان کو define کرواتی ہیں یہاں میں ان سب کو comment out کر دیتا ہوں اب جتنے بھی ہمارے پاس elements ہیں میں ان کو یہاں پہ get کروا لیتا ہوں سب سے پہلے میں variable لیتا ہوں parent element کی parent element اور اس میں ہمارے پاس کیا document dot get element by ڈی ہمارے پاس main ہے اس کے بعد میں اسی کو کو پیس کار لیتا ہوں کیونکہ ہمیں بار بار چاہیے رہا اسی جیسے اور یہاں میں لکھتا ہوں old پیرا old پیرا اور یہاں میں old پیرا کی hint اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پھر لگا دیتا ہوں old پیرا میں اس کے بعد یہاں ہمارے پاس ہے new پیرا اب new پیرا میں ہمارے پاس کیا ہے ہم نے ایک نیا document create کروانا ہے document اور ہم یہاں بھی لکھیں گے create element اور کونسا p کا tag اس میں لگا دیتے ہیں ہم ہم نے اب content کو replace کروانا ہے اس کے بعد اس line کا بھی فیضہ نہیں ہے اس کو بھی ختم کیا اور یہاں پھر لگا دیتے ہیں new content اور اس کے بعد document dot create text node اور اس کے اندر میں text لکھوں گا this is my پیرا ڈا اب یہ بھی ہمارا پسلی بان گئی اب اب ہم نے کہا کہ اس کے جو child elements ہیں ان کو replace کار دو کس سے جو new پیرا ہے اس کو replace کار دو new پیرے کو اس کو replace کار دو old پیرا سے ہے اب simple کوئی زیادہ logical چیز نہیں ہے اسے ہم نے save کیا تو ہم نے اس میں new پیرا اور ہم نے جو جو new پیرا اس کو ہم نے سمیلے جو content کی main idea define کروائی اب اس نے get تو کار رہا ہے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے یہ جو new پیرا ہے اس کو یہاں سے میں copy کرتا ہوں یہاں بھی new لگتے ہیں dot append child کیونکہ ہم نے اس میں کوئی content جو ہے add نہیں کروایا اس وجہ سے یہاں بھی لکھتا ہوں new content اس نے جو new content اس کو get کار دیا اب میں save کرتا ہوں یہ دیکھیں اب اس میں آ رہا ہے یہ this is my para اگر میں اس میں یہاں بھی لکھوں this is new اسے میں کرتا ہوں save this is new یہ change کر رہا ہے سمجھ جا رہے ہیں اگر میں اس آپ کو صحیح سے اس کی سمجھ جائے اسے میں یہاں سے cut کرتا ہوں اور اس میں لگا دیتا ہوں اس کے on click پر اور تھوڑا بہت جیس میں بھی problem یہاں پہ کرے اور یہاں بھی نہیں کر رہا ہم اس کو ایک function بھی define کروا لیتے ہیں ہم اس میں کون سے لگاتے ہیں یہ inside element والا لگا لیتے ہیں اب اس کو ایک function میں call کیا اب اس function کا جو نام یہاں سمجھ کرتا ہوں copy باقی امر بسار ready get اس کا کیا save یہاں سے اور یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں new paragraph کو کس طرح سے change کر رہا بہت سمبریا آرام کے ساتھ اس text کو یہ change کر رہا ہے اب دیکھیں تو دوستوں اس میں اتنا ہی تھا یعنی dom manipulation اگر اس میں جتنا depth میں جاتے جائیں تو پھر بات اور زیادہ آگے بڑھتی جائے گی جو تو اس میں بات اور زیادہ آگے بڑھتی جائے گی basic knowledge کے لیے اتنا ہی یہ کافی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی اس کے مطلق کوئی سوال ہو کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتی ہو اور ہمارا جو form ہے جو بلوگ ہے وہاں سے جا کے ہم آپ جا کے اس code کو copy بھی کر سکتے ہو اس کا لنک میں آپ نیچے description میں دے دوں گا اس code کو بھی آپ سارے copy کر سکتے ہو پریکٹس کرو ایک دفعہ دو دفعہ تین چار دفعہ جب پریکٹس کرو گے تو آپ کو اس کے understanding ہو جائے گی ویڈیو پسند آئید ویڈیو کو لائک کریں چینل میں پہلے بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ